اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سید آکر حسین شاہ ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم کلاسفیکیشن آف بونز کے حوالے سے بات کریں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بونز کو چار ڈیفرنٹ طریقوں سے کلاسفائی کیا جاتا ہے شیپ کے حساب سے کلاسفائی کرتے ہیں ہم بونز کو سٹرکچرل کلاسفیکیشن، دیویلپمنٹل کلاسفیکیشن اور ریجنل کلاسفیکیشن ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اورڈنگ ٹو شیپ آف بون کلاسفیکیشن دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ریجنل کلاسفیکیشن کے حوالے سے بات کریں گے ڈیویلپمنٹل کلاسفیکیشن اور سٹرکچرل کلاسفیکیشن ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک اورڈنگ ٹو شیپ آف بونز کے بونز کے حساب سے ہم بونز کو کس طرح سے کلاسفائی کرتے ہیں یہ وہ کلاسفیکیشن ہوتی ہے جو ایک اورڈنگ ٹو شیپ ہوتی ہے شیپ کی بنیاد پر سیون کلاسفیکیشن ہے اور ایک ایک کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم آئیں گے لانگ بون کی طرف لانگ بون ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک لانگ بون ایک الانگیٹڈ شافٹ رکھتا ہے جسے ہم ڈائیفیسس کہتے ہیں اور جتنی بھی لانگ بونز ہوتی ہیں ان میں یہ ڈائیفیسس موجود ہوتا ہے جو کہ شافٹ کہلاتا ہے اس کے بعد ایکسپینڈڈ اینڈز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر پروگزیمل اینڈ پہ اور ڈسٹل اینڈ اور فیمر پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ سموت اور آرٹیکلر ہوتے ہیں سموت یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ ہائی لائن کارٹیلیج موجود ہوتا ہے یہاں پر بھی ہائی لائن کارٹیلیج موجود ہوتا ہے اور یہ ایکسپینڈڈ اینڈز کہلاتے ہیں ایکسپینڈڈ اینڈز آف آرٹیکلیشنز بھی ہم کہتے ہیں اسے اور ویسے ان کو ہم اپیفیسس کہتے ہیں جو کہ پروگزیمل اور ڈسٹل اینڈ پہ ایک لانگ بون میں موجود ہوتے ہیں لانگ بون میں میڈلری کیوٹی موجود ہوتی ہے جو کہ ایک cavity ہوتی ہے جب ہم cross section کرتے ہیں bone کا cross section کرتے ہیں تو ہمیں ایک medullary cavity ملتی ہے اس میں medulla موجود ہوتا ہے جو کہ ایک long bone کی characteristic feature میں آتا ہے long bone میں typically has three surfaces separated by three borders a central medullary cavity ہوتی ہے and a nutrient for a man directed away from the growing ends تو جو typical long bone ہیں اس میں دو epiphysis پائے جاتے ہیں ایک diafysis موجود ہوتا ہے femur typical long bone کی example ہے alna typical long bone کی example میں آتا ہے fibula radius typical long bone کی examples ہیں humerus اور اسی طرح سے tibia long bones کو ہم further classify کرتے ہیں جس میں کہ typical long bone short long bone اور modified long bone تو یہ modified ایک long bone ہے اس میں دو ends ہوتے ہیں acromial end sternal end اور یہ shaft ہے جو center میں پائے جاتا ہے یہ modified long bone اس لیے ہے کیونکہ اس میں medullary cavity اندر موجود نہیں ہوتی اس میں medullary cavity موجود نہیں ہوتی اور یہ modified long bone کی example میں آتا ہے clavicle اس کے بعد short long bones میں metatarsals اور phalanges یہ short long bones میں آتی ہیں metacarpals اور phalanges short long bone کی examples ہیں اس کے بعد ہم short bones کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور short bone میں دیکھتے ہیں کہ کون کونسی bones ہیں جو یہاں پر پائے جاتی ہیں short bones زیادہ تر یا تو cuboid cube like appearance ہوتا ہے ان کا یا boat like appearance ہوتا ہے جیسے کہ اس کے fooid bone ہیں اور short bones کی examples tarsals foot میں پائے جانے والی tarsals bones اور wrist میں پائے جانے والی carpal bones ہیں اب ہم بات کریں گے flat bones کے حوالے سے ہماری body میں shallow plates پائے جاتی ہیں اور وہ boundaries بناتی ہیں اور cavities بناتی ہیں certain boundaries اور cavities بناتی ہیں جیسے کہ اسcapula اس کی example ہے تو اسcapula ایک flat bone ہے اسی طریقے سے sternum ایک flat bone ہے اور اس سے associated ribs جو ہیں وہ flat bones ہیں اس کے علاوہ flat bones ہمارا vault of the skull یعنی جو skull کا vault ہے cranial cavity کو یہ cover کر رہا ہوتا ہے جسے ہم calveria بھی کہتے ہیں یہ vault of the skull بھی flat bones کے زمرے میں آتا ہے ہماری body میں different irregular bones پائے جاتی ہیں جن کی کوئی proper shape نہیں ہوتی irregular bones میں hip bone جو کہ ایک irregular bone ہے اس کے علاوہ irregular کی مثالوں میں ethmoid bone ہے sphenoid bone ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا first اور second cervical vertebra کی bone ہے first اور second cervical vertebra یہ irregular bones کہلاتی ہیں اب ہم نیومیٹک bones کے حوالے سے بات کرتے ہیں certain irregular bones contain large spaces lined by epithelium جیسے کہ maxilla upper jaw key bone ethmoid bone جو کہ medial site of orbit میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ sphenoid bone یہ sphenoid bone جو کہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے یہ تینوں bones irregular bones تو ہیں ہی مگر اس کے علاوہ یہ نیومیٹک bone ہے maxilla sphenoid اور ethmoid bone یہ skull کو بناتے ہیں یہ light weight ہوتے ہیں اور یہ voice کی resonance میں help کرتے ہیں اور air conditioning chamber کا role perform کرتے ہیں جب ہم air inspire کرتے ہیں اس inspired air کے لیے یہ air conditioning chamber کا کام سرانجام دے رہے ہوتے ہیں اب آتے ہیں ہم systemoid bones کی طرف systemoid bones یہ bony nodules ہوتے ہیں found embedded in the tendon اور joint capsules جیسے کہ patela patela جو کہ ایک largest systemoid bone ہے یہ tendon میں develop کرتی ہے یہ corecept tendon میں develop کر رہی ہوتی ہے اس میں articular surface posterior side پہ موجود ہوتا ہے جو کہ femur کے patelor surface کے ساتھ articulate ہو کے patelofemoral joint بنا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری example میں دوسری example میں پیزی form bone ہوتی ہے جو کہ carpal میں پائے جاتی ہے carpals ہم نے بات کی تھی کہ یہ short bones ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک یہ bone flexor carpi alneris میں موجود ہوتی ہے اور یہ flexor carpi alneris کے tendon میں ہوتی ہے تو اس لیے یہ چکہ یہ بھی tendon سے associate ہے تو اس لیے یہ bone سسیمویٹ bone کہلاتی ہے اس کے علاوہ دوسری سسیمویٹ bones فلیبلہ ایک bone ہوتی ہے چکہ فلیبلہ in the tendon of lateral head of the gastronemius rider's bone develop in tendon of the adductor longus functions of سسیمویٹ bones کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں یہ pressure کو resist کرتے ہیں minimize friction کرتے ہیں alter the direction of the pull of the muscle or maintain the local circulation آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں accessory bones کے حوالے سے اور accessory bones ایسی bones جسم میں موجود نہیں ہوتی لیکن کبھی کبار یہ کچھ جگوں پر پائی جاتی ہیں جیسے کہ یہ lambda ہے یہاں پر inter parietal region پر وارمین bone کہتے ہیں اور یہ وارمین bone جو ہے یہ ہمیں اکثر جب x-ray ہم کرتے ہیں تو x-ray میں یہ fracture site کی طرح دکھرا ہوتا ہے لیکن یہ accessory bone میں آتا ہے اور وارمین جو ہے اس کی ایک ایک example ہے اسی طریقے سے ایک اور region جسے ہم estreon کہتے ہیں اور یہ estreon یہاں پر جس پر parietal occipital اور temporal bone ایک نکتے پر آ کر جڑتے ہیں اسے estreon کہا جاتا ہے اس estreon میں بھی ایسا ہی یہاں پر ہمیں اکثر ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ fracture site ہے لیکن یہ region جو ہے یہ بھی ایک example ہے accessory bone کی اسی طرح terion ایک region ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اس پر بات کر لی تھی fragmented type کا appearance دی رہا ہوتا ہے تو یہ بھی accessory bones میں آتی ہیں یہ accessory bones ہیں جو کے ہر شخص میں موجود نہیں ہوتی لیکن کبھی کبار یہ ہماری اسکیلٹن کا پارٹ ہوتی ہیں ریجنل کلاسفیکیشن کے حوالے سے ہم bones کو ایکزیل اور اپینڈیکلر اسکیلٹن میں کی بونز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایکزیل اسکیلٹن میں پائے جانے والی بونز میں اسکل جو اسکل نیورو کرنیم اور وزرو کرنیل ریجن کی بونز ٹوٹل ٹوانٹی ٹو بونز ہوتی ہیں آڈیٹری آسکلز جو ٹوٹل ٹوٹل سکس بونز ہوتی ہیں ایدر سائیڈ پہ ٹری بونز پائے جاتی ہیں ہائیوائیڈ بونز اسکے الابا اسٹرنم اور ریبز یہ جو ٹوافت پیار ریبز ہوتا ہے اور پورا ورٹیبرل کولم یہ بونز ایکزیل اسکیلیٹن میں پائے جاتی ہیں اپینڈیکلر اسکیلیٹن کی جتنی بونز ہیں جس میں آپ کا پکٹوریل گرڈل پکٹوریل گرڈل میں کلیویکل اور اسکیپیولر اسکے لابا اپر لیم میں ہیومرس ریڈیس النا کارپلز اور میٹا کارپلز فیلنجز یہ بونز پیلوک گرڈل جو کہ ہپ بون ہے اور اس کے علاوہ فیمر پٹیلا ٹیبیا فیبیولا ٹارسلز میٹا ٹارسلز اور فیلنجز یہ ساری بونز اپینڈیکلر اسکیلیٹن کا پارٹ ہوتی مجھے یقین ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی نیکس